اگر یہ ہدایت نامہ ہے تو اس میں ایسی چیزوں کا ذکر کیوں ہے اس کا جواب استہیار کے لفظی معنی ہوتے ہیں انقباض نفس نفس کا منقبض ہو جانا ہے یہ معنی رب کے لیے نہیں لیتے ناظمی معنی لیتے ہیں ترک کرنا ہے اللہ نہیں شرماتا نہیں چھوڑتا کہ مثال بیان کرے مثالاں بھی نکرہ ہے ماں اس نکرے کو اور نکرہ بنانے کے لیے آگئی کوئی مثال ہو مچھر کی ہو پاسو سے اوپر اوپر کے دھومانے کرتے ہیں یعنی بڑے ہونے میں اوپر ہو مکھی مثالاں مچھر سے بڑی ہے یا اس سے اوپر ہو باریک ہونے میں جیسے کہ یہ پیسو ہوتا ہے نہ روڑے پیسو ہوتا ہے نہیں چھوٹا سا کالا سا وہ مچھر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اے فما فوقا فلخصہ کے یعنی کمی میں اس سے اوپر بہرحال وہ لوگ جو ہی ماننا ہے وہ جانتے انہو ہو کی ضمیر آجے بسوئے مسل کہ بے شک وہ مثال حق ہونے سے رب کی دوسر ہے اور بارہال وہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کیا کچھ اللہ نے رہا لاتی ہے اس کے ساتھ اگری و مثال رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ظلو بھی ہی اے دل مشت اس مثال کے ذریعے بہت ان کو بہتاس ہے رب تعالیٰ اور اہنمائی کرتے اس کے ذریعے بہت یعنی جو مانتے ہیں ان کو اداعیت نصیب ہوتی جو نہیں مانتے کیوں سکتے ہیں اور ہی بہتاس ہے اس مثال کے ذریعے مگر فاشقی فاشقوں نہیں وہ ہی جو اللہ کے وعدے کو توڑتے مضبوط کرنی کی کونسہ وعدہ ہے بڑی تفسیر ہے معالم التنزیر خاضن ابن تشیر بغیرہ بغیرہ ایک تو وہ وعدہ ہے کہ ازل والے دن لیا تھا اس وعدے کو تو دوسرا یہ جس وقت انسان کلمہ پڑتا ہے تو رب کے ساتھ ازل والا کرتا ہے اور ایمان مجمل اور مفصل میں تو قبل تو جمعیہ کامیہ جگہ یہ رب کے ساتھ جو وعدے کرتا ہے توڑتے ہیں اور توڑتے ہیں وہ چیز اللہ نے حکم گیا کہ اس کو جوڑا دیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو یہ توڑتے ہیں اللہ کے تغمروں سے تعلق جوڑو خدا کی کتابوں سے جوڑو دین سے جوڑو شریعت سے جوڑو یہ توڑتے ہیں اور زمین میں فساد بچاتے ہیں اولائے فم الخاسرون یہ نقصان اتھانی مالی اب آگی تیسری چیز توہید رسالت اور معاد قیامت کیفہ تک فرونہ باللہ تم کیسے انکار کرتے اللہ تعالیٰ کا یا جو اس کے حکموں کا مشرق جو تھے رب کے وجود کے منقل نہ تھے مانتے ہیں اس کے حکموں کو اس کی کتابوں کو اپنے غمروں کو ان کو نہیں مانتے ہیں کیسے تم رب کے حقامت انکار کرتی ہو تم بے جام تھی ایک وہ وقت تھا کہ تمہارے اندر جان نہ تھی پہ یا کن پس اس نے تم ہی ماں کے پیٹ میں گوھ ڈال کر کے زندہ کی پھر تم ہی مارتا ہے پھر تم ہی زندہ کرے گا پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یہاں خاصی طویل بات ہے وہ یہاں میں نہیں سرکہ انشاء لائندہ کروں گا جہاں اتنی بات ارل کرتا ہوں کہ آپ کو مقوم سمجھا جائے روح المہنی ابو سعود تفسیر قبیر وغیرہ میں سمہ یوہی تم فلقبورے اللہ تعالیٰ تم ہی زندہ کرتا ہے قبروں میں تاکہ نقیرین کے سوال کو سمجھو جواب دو اور جو قبر سے متعلق ہیں وہ چیز ہیں سمہ الہ تر جاؤ پھر اس کی طرف قیامت سے تم لوٹائے جاؤ امام راضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولا تفسیر یہی ہے کہ یوہی کم سے مراد ہے ویا کہ خبور کی اندر زندگی ہے کیوں کہتے ہیں حرف سمہ جو ہوتا ہے وہ تاخیر کے لئے ہوگی ہے قیامت کے دن جس وقت قبروں سے نکلیں گے تو اس وقت تو تاخیر نہ ہوگی اوراں رب کی عدالت میں پہنچے تو وہاں سمہ کا تو تحقق نہیں ہوتا سمہ کا تحقق رحم راضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے اسی صورت میں ہے کہ قبر کے اندر جو خیر تم سے مراد اور قبروں میں زندگی پھر قیامت کے دن جس وقت یہ قبروں کی زندگی کے متعلق بات اپنے مقام پر آئے بھی انشاءاللہ کہ پھر جملہ حیات ہوتی ہے وہ ہمارے حس و شور سے بار لانتا ہے ہم اگر کسی صورت کو کھار کر کے دیکھیں ہم یہ کل بھی نہیں زدر آئے گا تو آگے انشاءاللہ آئے بات اچھا رب اوپر ذکر صلی اللہ تعالیٰ کی نیم دوں گا یہ دیکھو رب نے تم ہی پیدا کیا پہلے لوگوں کو پیدا کیا اب مزید نیمتوں کا ذکر ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِلَدِهِ تم ہی نہیں پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو ہی نہیں پیدا کیا بلکہ اس نے پیدا کیا تمہارے لئے مَا فِلْ اَرْزِ جَمِعَةِ زمین کے اندر جو کچھ ہے سب تمہارے لئے پیدا کیا اب جہاں بعض ملحدوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ سانخ بھی تو ہوتے ہیں بچو ہوتے ہیں ضروری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ لقب لام کو فائدے کے لئے ہیں تو اس میں کیا فائدہ ہے لقب میں لام انتفاع کے لئے ہے اس میں کیا فائدہ ہے عنامہ عبدالعزیز فرحار بھی نہیں مول اللہ تعالی نبراس بانے سبق پڑھا رہے تھے تو شادر نے کہا حضرت یہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب چیزیں تمہارے فائدے کے لئے پیدا کی گئی ہیں تو استاذ جی جی بتائیں کہ یہ کافر کا کیا فائدہ ہے کافر بھی تو مخلوق ہیں علامہ عبدالعزیز پر حالی نبراس بانے لکھتے ہیں بیٹا کافر تو اس لئے پیدا کیا کہ تُو اس کو مارے تو غازی ہو اور وہ تجھے مارے تو شہید ہو توڑا فائدہ ہے نبراس بھی لکھا ہے اور ساں پر اس لئے پیدا کیا کہ اس لئے عبرت حاصل کرو اور تجھے دھنس ہے تو شہابت کا درجہ ملے تو فائدہ تو رہے ہیں یہ دیکھئے یہ دونوں نے کہا ذرافت بھی حقیقت بھی نبراس بانے اب اگر ہم نے ساں پہ نہیں دیکھا بچوں نہیں دیکھا لڑم نہیں دیکھا سمجھ آئی تو ہم یہ کہیں کہ دیکھو بھی قبر میں ایسے لوگ بھی ہوں گے ساٹوں وچہ سون بھی نونا 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 نو آئی اجدہا ایک آدمی کے قرد ایک چھوٹا سا ساپ آجائے مجمع منتصر پیدا تو فائدے کر جی مانا نہیں کہ انسان خاپی جائے فائدے تمہا نبرت سب چیزیں رب نبرت لی بنا فرمایا پھر اس نے استواء الستما استواء کا صلاح علاء آئے سمب الرحمان علاء عرش استواء علاء صلاح پہ اس کے معنی مستوی ہنم قائم استواء کا صلاح علاء پہ اس کے معنی قصر کرنا سمب الرحمان قصدہ علاء سماع آسمان سلاء کے ساتھ بھی سلو کے ساتھ بھی معنی بدلتے جائے علاء کے معنی قصر علاء کے معنی مستوی فصوہ ہنم سبا سوہ یہ ہنم کی ضمیق جاتی ہے روح المانی میں بھی ہے بیغاوی میں بھی ہے کہ سما کی طرف جاتی ہے کیونکہ سما یہ سماع آتون کی جمع ہے اور ان کے لذیر سماوات جمع جمع ہے سما جمع ہے سماع آتون کی اور سماوات جم جمع ہے تو یہاں ہنہ جمع کی ضمیر اس کی طرف لوگی جبکہ دوسرے کہتے ہیں سماع آتون کی جمع نہیں بیہتر جنس کے میں جنس میں بیہتر تکسر بھی ہوتا ہے کسرت کے معنی بھی ہوتے ہیں جہاں سماع کی طرف یہ ہنہ کی ضمیق آتے ہیں کشاپ آنے کہتے ہیں اسے ضمیر بائن طرف راج ہیں جس کو ضمیر مبہم کہتے ہیں ربا ہوں ریجولم ریجولم ربا ہوں ریجولم یہ ضمیر مبہم ہوتی ہے ریجولم اس کی تفسیر ہے آگے کہتے ہیں کہ سما سماوات یہ اس کا مرد ضمیر مبہم سات آسمان رمضانے پیدا کیے تہبتے ہیں وہاں بھی کل شہنہ ویس قال ربوں کہا جب کہا سہرے رب نے فرشتوں سے بے شد میں بنانے والا زمین میں خلیفہ کہا انہوں نے کیا بناتا ہے تو زمین میں وہ جو فساد مچائے گا زمین میں اور بہائے گا خون اور ہم تسبیح بیان کر کے تیری حمد کے ساتھ متلبس ہو کر اور تیری پاکیز کی بیان کر کے فرمایا بے شد میں جانتوں جو تم نہیں جانتے اور تعلیم دی آدم علیہ السلام کو رب نے ناموں کی سب کی پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر پس فرمایا خبر دو مجھے ان چیزوں کے ناموں کی اگر ہو تم سچے کہا انہوں نے باقیز تیری ذات ہمیں کو یہ لم نہیں مگر جو تُو نے ہمیں تعلیم دی بے شک تُو ہی ہے جاننے والا حکمت والا کہا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام خبر دے ان کو ان چیزوں کے ناموں کی پھر جس وقت خبر دی اس نے ان کو ان کے ناموں کی پر نارد تعالیٰ نے کیا میں نے نہیں کہا تھا تم ہی کہ بے شک میں جانتا ہوں آتمانوں کے غیب اور جب کہا اپنے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور تھا وہ کابری اور کہا اپنے آدم تھیر تو اور تیری بیوی جنت میں اکھاؤ دونوں جنت سے کشادہ جہاں سے تم دونوں چھو اور نہ قریب ہونا اس طرفت کے پس ہو جاؤ گے تم نائمساتی کرنے والے پس کسلایا شیطان ان دونوں کو اس درخصے بس نکالا ان دونوں کو منما ان چیزوں سے جن میں وہ تھے اور کہا جو تو جب بات تمہارے بات کے لئے دشمن ہیں اور تمہارے لئے زمین میں مستقر ہے اک نیٹی جگہ اور مطاب فائدہ ہے ایک وقت بس حاصل کیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات وصلہ جن پر رضوع فرمایا بے شرح وہ توبہ قبول کرنے والا میرا پاہ کہا ہم لو تو جاؤ اس سے سمت بس اگر آئی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت اور جس نے پہموی تھی میری ہدایت کی بس نہیں فوق و غن پر اور نہ وہ غن کرتے ہوں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تقضیب کی ہماری آیات کی وہ صحاب نہ رہیں وہ انوشہ اس میں رہا کریں گے ضبط پہلے ذکر تھا نعمتیں ہوتی ہے دو قسم ایک ہوتی ہے جشمانی دوسری ہوتی ہے روحانی بانقاض دیگر ایک نعمت ہوتی ہے ہشی دوسری ہوتی ہے مانوی بانقاض دیگر ایک نعمت ہوتی ہے ظاہری دوسری نعمت ہوتی ہے باتنی جشمانی دوحانی ہشی مانوی ظاہری باتنی پہلے ان نعمتوں کا ذکر تھا جو نعمتیں ہشی تھی تمہارا اپنا بھجور بارش کا اوپرنا زمین کا ہونا آسمان کا ہونا پھلوں کا کھانا یہ تمام ہشی نعمتیں تھی اب مانوی نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم آل اسلام کو علم کی دولوں سے نواز تھا اور اسی واسطے خرش کے ان کو سیدھا گھر میں بھانے تھے تو پہلے ہشی نعمتوں کا ذکر تھا اب مانوی جو علم تھے اور یہ واعظ یہ کہتے ہی کہ یہ ان پر فیل ہے یہ جملہ ممشوب ہے ضرب کی وجہ سے وضف اور یاد جب کہا تیرے رب نے فرش ملائکہ کا لفظ علوقت ان سے علوقت کے معنی ہوتے ہیں پیغام رسانی فرش کے رب کے پیغام پہنچاتے رہتے ہیں اور فرش مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عاش حسنی کا رضی اللہ تعالی سے حضرت نے فرمایا خول قتل ملائکہ من نور فرش نور سے پیدا جیتا یاد رکھنا نور سے وہ نور مراد نہیں جو رد کی سفر اس سے کوئی شہر نہیں پیدا اس نور سے مخلوق نور ہے جیسے پانی مخلوق ہے ہوا مخلوق ہے مٹی مخلوق ہے آگ مخلوق ہے اسی طرح اللہ تعالی اللہ کی جو صفت ہے نور وہ قدیم ہے اسے کوئی شہر نہیں پھرش رب نے کہا کہ بے شک میں زمین میں بنانے والوں خلیق فرمایا پرور بگار کیا تو زمین میں بناتے اس کو جو فساد مچائے گا زمین میں اور خون ویزی کرے نہ اور ہم تیری تکبیح بیان کرتے ہیں پاک کرتے ہیں تو ماعات اللہ کیا اللہ پہلے پاک نہیں ہمارے پاک کرنے کا مہتاد ہے تو آلو سید وغیرہ فرماتے ہیں اے نقر و نعترف بے تقنی سے لگا ہم اقرار کرتے ہیں تیری پاک کی نعترف اقرار اور اعتراف کرتے تیری پاک بیان پرور بگار پاک تمام ایوب اور نقاش اور سبحان اللہ فرماتے شکر میں جانسوں جو تم لیتا اب یہاں سوال پیدا سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آنے والی مخلوق جوک سے روپیہ فساد مچائے گی خون رہی کرے گی جیسے اس وقت تیرا آپ میں ظلم ہو رہا اور ملکوں میں ہوتا ہے ان کو کیسے معلوم تو کبیر تفسیر کبیر روپ المانی البحر المحی خازن معلوم التنزیر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں چند باتیں لکھیں پہلے آدم علیہ السلام کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے جنات اس زمین پر رہتے اور جنات آپس میں لڑتے جھدرتے یہ سارا بٹھو تو انہوں نے قیاس اہد النوعین کو علی آخر ایک نوع کو دوسری نوع پر قیاس کیا کہ پہلی جو نوع تھی وہ بھی ایسا ہی کرتی تھی یہ بھی ایسا کریں دوسری بات کہتے لفظ خلیفہ سے سمجھ خلیفہ کے مانے حاکم حاکم کے وہاں ضرورت ہوگی جہاں جھگڑا ہو فساد تو لفظ خلیفہ سے کرتے اب جنت میں نہ تاندار ہے نہ تازدار کو جونی ہو جھگڑا ہی جھگر میں وہاں تاندار ہے دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ لوح معقوب پر سارا کچھ درج وہ ملائکت المقربین مجھ سے دیکھیں ان کے ذریعے دیتروں کو پتا چلا آنے والی مقلوب کے یہ غشان اللہ تعالیٰ نے آدم علی اسلام کو سب چیزوں کے نام سکھ لائے کہ یہ آسمان ہے یہ زمین ہے یہ ہندیا ہے یہ نمک ہے یہ مرچ کے نرچ ہیں یہ پھلا ہیں ساری چیزیں پھر فرمایا کہ پیش کیا ان کو علی ملائکت اب ہم کی ضمی تغلیب ہے غیر 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 فرشتوں سے کہا کہ تم بتا ان چیزوں کے نام کی اگر ہو سکھتے فرشتوں نے کہ سبحان اللہ تعلیم دی وہی ہے اور ہم نہیں جانتے پر میں آدم ان کو خبر جن چیزوں کے نام کی تو رب تعالیٰ نے فرما کہ نہیں کہا تھا میں نہیں کہا تھا میں نہیں کہا تھا کہ میں جان تو ما تغ جو سے سمجھ باقی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم آل اسلام کو چیزوں کے ناموں کی تعلیم دی تعلیم تو دی رب نے آدم آل اسلام کو اور انتہان میں رغلی فرشتے یا تو فرشتوں کو بھی گورس کر آیا جاتا نصاف کی تکمیل گھٹی پھر انتہان لیا جاتا تعلیم تو آدم آل اسلام کو ہے اور انتہان میں فرشتے بھی رگڑے جاتے ہیں تو یہ کوئی انصاف کی بات تو نہیں مانگ اپنے اپنے اندار سے مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب بات دیئے ہیں میرے خیال میں جو حضرت ثانوی رحم اللہ تعالیٰ نے بیان القرآن میں جواب دیا ہے وہ بڑا مختص ہے خلاص اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی موجودگی میں آدم آل اسلام کو تعلیم دیا فرشتے کیونکہ وہ چیزیں آدم آل اسلام کے کام کی تھی انہوں نے تو اخذ کر لیا فرشتے اخذ نہیں کر سکے اب فرشتوں کو نمت کا کیا تو نمت یہ ہے یہ ہلدی ہوتی ہے یہ کرکوان ہوتی ہے یہ دون ہوتا ہے یہ چائے ہوتی ہے یہ نصوار ہوتی ہے یہ تنباتو ہوتا ہے سمجھ جائے ان کو ان چیزیں پیش کی ان کی استعد تھی ضرورت کی چیزیں تھی یہ سمجھ گئے وہ نہیں سمجھ گے اب جن کو سم سے تعلق نہیں ہے وہ زامجی قائمہ کیا سمجھے گا ہاتھ کیا سمجھے گا منفرجہ کیا سمجھے گا اس کی موجودگی میں بھی بیان کرو کچھ بھی یہ دیکھئے میں ایک شیئر پڑھتا ہوں مارچی سوری لگر شی حلقہ سمشی تو پگور ڈڈے سمجھے بابا عبدالرحمان مرہوم بڑے شائر بھی تھے اور اللہ کے ولی ان کا دیوان عبدالرحمان مشہور ہے وہ کہتے ہی کہ سانپ جس وقت اپنی بل میں جاتا ہے شوراق میں جاتا ہے تو سیدھا ہو کر جاتا ہے شائر اپنے آپ کو خطاب کر کہتے ہیں تو قبر کے کنارے پر تیرا بال نہ نکلا بھی جاتا ہے وہ سام سے بھی چو گیا گزرا ہے مارچی سوری لگر شی حلقہ سمشی تو پگور ڈڈے نہ سم چھوڑے رحمان سام سام ہے وہ اپنی بل میں اور شوراق میں داخل ہوتے تو سیدھا ہو جاتا ہے اور تو قبر کے کنارے پر تیرے بل نہ نکلے دنیا کی فائزات کے بل نہیں نکلے بات اونجی کہی لیکن دوسرے کیا سمجھ تو حضرت خامی رحم اللہ تعالی یہ فرماتے کہ نسبت اللہ اس لیے کی ہے کہ اس علم کا فائدہ آدم علیہ سلام کو ہوا ہم سلام اب رہا یہ سوال کہ وہ استعداد ان میں بھی رکھ دی جاتی فرشتوں میں کہتے ہیں اگر وہ استعداد آدمیت وادی ان میں رکھی جاتی تو فرشتے نہ ہوتے وہ تو آدمی ہوتے ان کی موجودگی میں یہ تاریخ دوسری بات غیب سموات بنا حضرت مجد الفسانی رحم اللہ تعالی کے زمانے میں ایک مولوی کا سر پھر گیا تھا خدا کرے مولوی کا سر نہ پھرے یہ بیڑا غر کرتے لوگ اس مولوی نے کہا کہ اللہ تعالی کو عالم الغیب مت کیوں اللہ تعالی سے کون سی چیز غائب ہے اس عالم الغیب کے اللہ کو عالم الغیب مت کہو اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں مقام علماء نے سمجھایا زر پر تھا نہ سمجھا لوگ نے حضرت مجد الفسانی رحم اللہ تعالی کو خط لکھا کہ حضرت ایک مغلوی کہتے رب بجد الفسانی رحم اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو کی نسل سے فاروقی فرمات مکتوبات میں طویل مکتوب ہو کہ تمہارا خط ملا وے اختیار رگم فاروقیم در حرکت شد تمہارا خط ملا فاروقی رگ حر کچھ یہ کیا کہتے طویل بات آگے فرماتے ہیں قرآن پاک میں عالم الغیب وشہادہ ہے حدیث میں ہے اجمع امت سے ثابت ہے کس 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 کنکار تھا عالم الغیب کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو چیز رب سے غیب ہے عالم الغیب کا معنی مغاب عن المخلوق مغاب عن المخلوق جو چیز مخلوق سے غائب آسمان وزمین میں رب اس کو بھی جانتا ہے وشہادہ جو چیز مخلوق کے ساندر کو بھی جانتا تو عالم الغیب کا یہ معنی نہیں ہے کہ رب سے کوئی شہر آئے کوئی اس کو کہتے مغاب عن عباد کوئی کہتے مغاب عن ناس جان لفظ ہے مخلوق مغاب عن الخلق عن خلافت ہمی ملنی چاہیے رب کی حکمت خلافت اس کو دینی تھی جو معصوم مخلوق نکی وید قلنا ایوڑ یاد کا جب امنی فرسطوں سے کہا سیدہ کروا درم آل اسلام کو بسون نے سیدہ کیا مگر عبلیس نے انکار کیا تکبر کیا بکانا من کانا کہت مانا یہ کتے وکانا فی علم اللہ اللہ کے علم میں وہ کافر میں سے تھا دوسرا کانا کا معنی سارا کہ اب وہ کھلا کافر ہو گیا مخلوق کے سامنے رب کے سامنے تو پہلی تھا تو اب کھلا کافر میں سنجھا اب یہاں دو باش ہیں قابل توجب یہ یہ ہے کہ سجدے سے کیا مران کسی تعویل کی ضرور ہے سجدے سے سجدہ ہی مران آپ جب نے قصید رہ محل اللہ تعالی فخر رو لگو سج جگن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آدم کے وقت سے حضرت عیسلام کے دور تک سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائر ہوتا تھا ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی حضرت سجدہ عبادت تو کبھی بھی جائر نہیں ہو سجدہ تعظیمی پہلے جائر تھا اب ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی آگے تو رب کا حکم تھا سجدہ تعظیم اب یہاں ایک اور سوال پیدا سوال یہ پیدا ہوگا کہ فریشتوں سے ہم نے کہا تم سجدہ تو حکم تو ہے فریشتوں کو یہ شیطان درمیان میں کیوں رگھڑا گیا حکم تو فریشتوں کو ہے تو یہ تو فریشتہ نہیں ہے یہ تو جنات میں تو جب اس کو حکم ہی نہیں تو اس پر اتاب کیوں آسما پارا سورة الارا پہلا رکوع نکالی آسما پارا سورة الارا پہلا رکوع نکالی پہلا دوسرا رکھو آسما پارا سورة الارا دوسرا رکھو نکالا آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وَلْقَرْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُوْ لِآدَمَا فَسَجَدُوْ إِلَّا إِبْلِيسْ نَمْ جَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَحَاكَا أَلَّا تَسْجُدَا اِذْ أَمَرْتُوْكَا رب تعالیٰ نے فرمایا کس کی نے تجھے منع دیا اللہ لا مزیدہ تم کس کی نے تجھے منع دیا کہ سجدہ کرتا اِذْ أَمَرْتُوْكَا جَبْ مَنَنَيْنَيْهِ حُکُمْ دیا تو قرآن پاک کی نصر قطی سے ثابت ہے کہ جیسے فرشتے معمور ہیں سجدے کے ابلیس بھی معمور تھا اب اس نے ابا ابا کے معنی ہوتے ہی بغیر کسی وجہ کے انکار کرنا تو وجہوں پر اس کو احتزار کہتے اُذْر کرنا اُذْر نہیں ابا کے لفظ نہیں انکار کیا اور تکبر کیا وَقَالَ مِنَلْقَابِ وَقُلْنَا ہم نے تھیر تو اور تیری بھیوی جنت اور خاص جنت سے کشادہ جہاں سے تم چاہو وَلَا تَقْرَبَ وَلَا تَقْرَبَ حَذِي سَجَوْنَا غریب ہو تم اس درخت کی پس ہو جاؤ جے جانبیج وَعَذَلَّهُمْ دیکھی ہے تو بابِ اِفْحَان لیتن معنی میں استفال کے فَسْتَ زَلْلَا اُمَا ان کو فسلنے پر آمادہ کی طلبِ زَلَّت کی زَلْلَا تو بابِ فَالِقَ اَحْمَانِ اِسْتَ زَلْلَا اس نے ان کو فسلایا ہاں میں ہاں اس درخت سے نکالا ان خوشیوں سے دل میں تھی اب یہ درخت کون سا تھا اَقْوَالُ الْعَدِينَةَ اَیْتْ لَا اِسْتَ زَلْلَا دنیا میں تو اس کے پودے ہوتے چھوٹے چھوٹے جنت میں اس کا درخت ہو تو کوئی بید ہے یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد ہے انجید یہ بھی کہا گیا خجور یہ بھی کہا گیا موج یعنی بادام اور یہ بھی کہا گیا شَجَرَتُمَّ مَمْ أَقَلَ أَحْدَسَان ایسا درخیت ہے جس کا پھل کھانے کے بعد حدث لائف ہوتے ہیں وہ املوک ہوتے ہیں املوک آن کالے کالے گانے ہوتے ہیں ان کی یہ خاصیت بتایا لیکن جنڈم کو زیادہ نہیں اب وہ کیسے پسل آیا اب یہاں بات سلتی کہ جب عبدیل کو جندر سے نکال دیا گیا ہے تو یہ کیسے پہنچا تو اس کا ایک جواب یہ دیتے ہی کہ جنت کے دروازے کے بعد اندر نہیں جاتا لیسے فقیر دروازے کے بعد لوگ آ کر کے کرتے رہتی اور ان کو پسل آئی جہاں بڑی بڑی کہانیاں بھی ڈالی ہیں کہ صاحب کے نوم میں داخل ہوا یہ وہ کلوں من الخرافات کو یقین ہے تو ایس یہ ہے کہ وہ دروازے پر کھڑا تھا جندر وَقَاصَمَا هُمَا اِنِّي لَقُمَا نَمِنَ النَّاسِكَ کہ آپ میں پارے میں آئے گا قسم اٹھائی کہ میں تمہارا بڑا خیر آئے گا اس طرح ہٹ کو کھاؤ دے ہمیشہ ہمیشہ یہ نہیں دوسرا یہ اندر اندر سلحہ کرنی آج ہم پس ہم سے نہ واقف ہیں پہلے دو قسم کے ہوتے تھے ایک مشائین مشائین چل پھر کر کے علم حاصل کرتے ہماری طرح جوتیاں گھساتے تھے اور ایک اشراقی ہوتے تھے اشراقی وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ پڑھا رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے بولتے نہیں صدیوں پہ علم کا یہ طریقہ جاری تھا اب ہم میں نہیں تو اس طرح دل میں القاس نے دور سے کیا یہ بھی کہا ہم نے کہا کہ ظالم ہوئن میں سے ہو جاؤ گے بس شیطان نے پسلایا نکالا ان خوشیوں سے زندگی تھے ہم نے کہا اوٹر جا بات تمہارے بات کہ یہ پشمن ہے اور تمہارے لئے زمین میں مستقر اور مطاع الہی معالم و تنظیل وغیرہ علامہ بغوی رحم اللہ تعالیٰ کی تفسیر معالم اور بھی تفسیروں میں ہے کہتے آدم علیہ السلام کو جو مغالطہ ہوا بغویرہ کہ ابلیس نے قسم اٹھائی وقاسم آبوما قسم اٹھائی آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ہے تو ابلیس جیتا یہ نہیں اٹھتا کہ خدا کی قسم اٹھاتے بھی دوسری بات دوسری بات آدم علیہ السلام نے لا تقر باب جو نہیں تھی اس نہیں کو نہیں یہ تحریم نہ سمجھا نہیں یہ تنزی سمجھا اور پھر بھی کتابوں میں ہے کہ نہیں یہ تنزی جواز کے ساتھ جمع ہو سکتا تیسری بات تیسری بات جی کہتے ہی کہ ابلیس علیہ چلتی پھنی مخلوق آدم علیہ السلام کو یہ مغالطہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم منصوب کر دیا ہے اس کو ناشخ کا علم ہے مجھ سے کبھی نسخ نہیں پہنٹی یہ قسم جو اٹھاتے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلا حکم منصوب ہو چوٹھی بات آدم علیہ سلام سے درخت کی تائین میں غلط رب تعالیٰ نے فرماتا آذہ شجرہ اس درخت سے نہ کھانا آدم علیہ سلام نے اس درخت سے نہیں کھایا اسی نو کے درخت سے وہاں سے کھایا رب کی مراتی نو انہوں نے سمجھا شخص یہ چار باتیں میں نے کیا کہیں مراتی باتی کھانا 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 دیکھئے نا حوالے کے بغیر تو بات کی ہوتی بولا سب سے پہلی بنیادی بات کھانا 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 اور بھی کھانا ایک تبسیر کا حوالہ چاہئیے با وقت ضرور ہوتا آپ رجوع کرے تو آپ ملے ہم کوئی بات بہ حم دی نہ حوالے کے بغیر نہیں کر مطلب کی ہوتا ہے کہ آپ کوئی کھل جن پیش آئے کتاب سی تر رجوع کریں تو آپ کو آسان بیسی ہوای تقریر ہماری نہیں بات جب وہ میشہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے جوڑے چند مسائل کے وہ جتنا جوڑ سے آخر تک یہ چاہتے ہیں کہ قرآن صحیح معنی میں سمجھ جائے وہ باتیں بھی آتی رہتی ہے لیکن لو آسین چرہا کر کون مسائل پر مو یہ معلم سمجھیں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے جو مغارض ہوا ایک تو عدم علیہ السلام علیہ السلام کو فتر نتا کی یہ ابلیس لیکن پھر اللہ کے نام لیتا لیکن اٹھا کسیح بات یہ ہے کہ عدم علیہ السلام نے جو نہیں تقراب یہ نہیں تنجیب کے لئے سمجھ ہی ہے کی نہیں تعریم کی جو سمجھ یہ ہے کہ نین تنجیب جو 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 عجم ہو سکتے مطلع تنجیب اور عمل بھی اور تیس بات یہ ہے کہ عدم علیہ السلام تنجیب پر پیر تنجیب اور جو سنجیب سکتے کہ یہ منصف ہوا مجھ علم ہوا اور چوتی بات یہ کہ عدم علیہ السلام علیہ السلام نے اس کو نو پر محمد نگ کیا ہم انہوں نے سمجھا کہ یہ درخش سے نہیں تو کچھ سے تو نہیں کھا کچھ نو کے متعلق ہم نہیں یہ مستر میمی بھی ہے اور ذرف کا سیدھا تھا کیونکہ مزید ابواب جو ہوتی ہیں ان کے ضرور مقول کے وزن پر آتے ہیں تو مستقب ذرف ہو تمہارے لئے زمین میں ٹکنے کی جگہ اور مستر میمی ہو تو تمہارے لئے زمین میں قرار ہے اور قائدہ ایک وقت ہے فَتَلَقْ آدَمُ بس حاصل کیے آدم علیہ السلام اپنے رب سے چند کلمات فَتَعْبَ آلِمِ وہ کلماتِ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِلْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ نَمْ لَمْ لَمْ دیکھئے تَعْبَا کا لفظ رب تعالیٰ کے لئے بھی بولا جاتا ہے اس کا شلح اللہ آئے تھا یہ بندے کے لئے بھی بولا جاتا ہے اس کا شلح آئے گا من جب مخلوق کے لئے ہو تو من شلح آئے گا رب کے لئے ہو تو آپ دیکھیں تَعْبَ آلَيْهِ رب نے اس پر رجوع فرمایا بندے کے لئے ہو تو من آئے گا یا الہ شلح آئے گا اَتُوبُ مِنَ الزَّمْ اَتُوبُ اِلَيْكَ تو شلح کی وجہ سے تبھی یہ ہوتا ہے رب نے رجوع فرمایا بے شک وہ توبہ فضول کرنے والا میرے تھا ہم نے کہا اُتُر جاؤ منہا اس جنت سے سارے سارے سے کیا امراض ہیں آدم علیہ السلام حوال علیہ السلام اور ان کے زمن میں جتنی اولاد قیامت تک آ سکنے والی ہیں فرما جاتی ہے میں تم بات سمجھیں کہتے اِن شرطیہ ہے اور مَا مزیدہ تُن ہے اِمَا میں اصل میں کیا تھا فَا اِن اِن شرطیہ مَا مَزیدہ تُن لِتْتُو کی اَمْ نَحْوِ قَائِدَةَ سُمجھے بیضاوی میں بھی ہے حَبْلَقِمْ عَلَدْ بیضاوی شیخزاد عَلَدْ بیضاوی بخیرہ میں ہے کہ جملہ شرطیہ اُس میں طلب کا مانا نہ ہو حَسَم کا مانا نہ ہو تو نُو تَعْقِید سَفِيلَا یا خَفِی پَنِیہ جملہ شرطیہ ہو طلب کا مانا بھی نہ ہو حَسَم کا مانا بھی نہ ہو تو نُو تَعْقِید سَفِيلَا خَفِی پَنِیہ جہاں چونکہ ماں ہے اور تَعْقِید کے لیے تو اس تَعْقِید کی وجہ سے حَسُمَ دُخُونُ النَّام جَا تِيَنَّكُمْ مِنْ جَا نُو جو ہے یہ تَعْقِید سَفِيلَے کی اب گُرْبِ ہو گئی جہاں دابطہ میں نے حَرُسْتِيہ یہ شَفِیہ ہے اور وہاں بچیدہ نہیں چاہتا تو آپ کے لیے اور جہاں یہ سوچم ہے یہ تَعْقِید سَفِيلَا خَفِی پَنِیہ تو یہ جہاں بیدانی بیدانی یا بکی اگرہ وغیرہ جنس کا ہے جہاں شرط کیا جہاں پر تَعْقِید سَفِيلَا خَفَانَا یا مُنْ سُفِيلَا خَفِنَا 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 تو یہاں چونکہ تَعْقِید کے لیے اِسْوَجَا شَعْتَا اَبْ بَاسْحَمِنَا فَا اِمَّا بَسْ اَغَرْ بَسْ اَغَرْ تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت پس جس نے میری ہدایت کی پیروی تھی پس ان پر خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غم کرتے ہوگا یہ ان کیوں بولا میرے خیال میں اس کی باس جو امام غزاری رحم اللہ تعالیٰ نے الاقتصاد و فی الاعتقاد ان کی کتاب ہے الاقتصاد و فی الاعتقاد اقتصاد فاند کے ساتھ الاقتصاد و فی الاعتقاد میں جتنی بات کی ہے وہ ہم نے اور کسی کتاب میں نہیں دیتی کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں موتا ذنہ کا رکھ وہ کیسے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے یہ بھیجنا رب پر واجب نہیں ہے وہ جو بالا اللہ نہیں ہے جنت قائم کرے گا جو جو قائم ہوگی یہ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے تو ان کا نفر بتاتے ہیں کہ اگر آئے نائے بھی تو تو پوچھ نہیں سکتا الا کا نفر تحقیق کے لئے ہوتا ہے ان تردد کے لئے ہوتا ہے اگر تمہارے پاس ہدایت آئے تو مطلب یہ کہ اگر وہ رب پر غمبر نہ بھیجتا رب کتابیں نہ بھیجتا تو پر ڈاغم بھیجتا کیا سمجھے ابان غزالی رسول اللہ اللہ کے اقصادی سلطہ اعتقاد میں لکھتے ہیں کہ آیات بھی مہتدلہ پر رہے ہیں بما یقین مہتدلہ جو مہتدلہ کے یہ آقلے ہیں کہ اللہ پاک سے دے پر غمبر بھیجنا کتابیں بھیجنا پر غمبر بھیجنا اصلہ لے لے بات جنے بوال اللہ یہ لازمید ہے یہاں یہ آیات بھی بس اگر بس اگر اگر کا مطلب یہ ہے کہ نمی آئے تو رب پر کی باجب کہنی جملہ شرطی ہے اگر آئے تمہارے پاس ہیر آئے تو اس میں ام طرف خوف اور غزن کا فرق ایک فرق یہ ہے خوف اس چیز کے بارے موتے ہیں جو آئندہ آئے غزن اس چیز پر ہے جو پہلے کوئی آپ سے چیز نکل جائے جنت میں جو جنتی داخل ہوں گے آئندہ کے لئے کوئی خوف نہ ہوگا مزشتہ کے لئے کوئی غمجینی نہ ہوگا اور ایک فرق بھی ہے کہ خوف جو ہوتا ہے اپنی ذات کے لئے ہوتا ہے اور خزن غیر کے لئے ہوتا ہے اس لحاظ سے مانے یہ ہوں گے کہ وہ جو ہدایت کو دول کرنے والے ہیں ان کو اپنے متعلق بھی نہیں اپنے عیضہ کارم جو محمد ہوں گے ان کے لئے بھی کوئی پریشانی نہیں کارم محمد ہدایت کی پیر بھی آپ جہاں ایک شوال شوال کی ہے کہ اس میں تو آتا ہے کہ ان پر خوف نہیں ہوگا ہم نہیں کریں گے تو پیامت کے دن خوف تو ہوگا حدوثیں آتی ہیں کہ کہیں گے محمد نفسی نفسی پیغمبر کہیں گے نفسی نفسی اِذَبُوِلَا غیرِ ربِ سَلِّم ربِ سَلِّم تو پیغمبر بھی تو خوف زدہ ہوں گے تو یہ کیوں فرما نافق ہونا لیں گے اس کا جواب اگر شیخ الہند رحم اللہ تعالیٰ کا مختصہ شیخ الہند رحم اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کا کہا کہ ترجمہ کی آشارے تھا اور شورہ بقرہ کی تفسیر ان کی آگے سورہ آل عمران سے لے کر مولانا شبیر آمد عثمانی رحم اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الہند رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باتی کہ مومن جو ہوں گے ان پر نہ خوف ہوگا نہ خوف ہوگا کیا مطلب یعنی کیونکہ ایمان ہوگا دیکھیاں کی ہوں گی اور اپنی بس آمالی کی وجہ سے کوئی خوف نہ ہوگا باقی عدالت کا روم وہ ہو عدالت کا روم جیسے کہتے ہیں کوئی آدمی عدالت میں چلا جائے دوا بھی ہونا مجرم تو نہیں دوا لیکن دوا پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے عدالت تو وہ جو اس نے خوف اور غزن ہوگا وہ عدالت کی وجہ سے اپنے کیے کا نہ ہو جیسے بھجرم اپنے کیے سے ڈرسا ہے وہ نہ ہو اور عدالت کا روم جو ہوگا کیونکہ ربی غزبا غزبا نم جغزب قبلہ ونہ باد تو کوئی عدال شایف الحند رحم اللہ تعالیٰ کا جباد اور جنہوں نے کوفر استیار کیا تقریب کیا ہماری آیات کی اولائیک اصحاب و نار ہم کی آخر اے بلی اسرائیل جات کرو میری نیم دوں کو وہ جو میں نے نام کی دوں پر اور وہ بے شرک اس کی طرف رجوع کرنی رب تفسیر قدیر عمد سہود سنکل غایات فیناس دل آیات وغیرہ یہ رب پہلے ذکر تھا نعمت عامہ برہامہ نعمت بھی عام تھی عام پر انسان کا وجود زمین آسمان بارس حل وغیرہ وغیرہ یہ سب انسانوں کے آدم آل اسلام کی اولاد میں ہونا تو پہلے ذکر تھا نعمت عامہ بر عامہ اب نعمت خاصہ برخاصہ کا گھرہ نعمت بھی خاص سب کا بھی خاص سب کا کونسا ہے بلی اسرائیل نعمت کوئن کیے وغیر تفصیل ان کی تو پہلے نعمت عامہ بر عامہ اب نعمت خاصہ برخاصہ کریں اسراء کے معنی ہوتے عبد عیل کے معنی اللہ تو لفظ اسرائیل کے معنی حبد اللہ یہ حضرت یعقوب آل اسلام کا لقب تھا صاحب تشاہ یہاں الٹے چندے وہ کہتے اسرائیل ان کا نام تھا یعقوب ان کا لقب تھا تو حضرت یعقوب آل اسلام کے بارہ بیٹے ایک حضرت 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 آل اسلام جو پیغمبر باقی بیٹے ان کے پیغمبر نہ چھے ان کی آگے نسلیں چلیں اور اللہ تعالیٰ نے بے شما نعم کے ان پر آیا اب ان کا ذکر ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعم کو وہ جو میں نے تم پر انعام کی یاد رکھ نا باغ متر جمین حضرات نعم تھی تم انا میری نعم تیں کر تے ہی باغ مخورت مان کر تے میری نعم کو جو میں نے تم پر رکھتا ہے اور اس میں آگے مان میں دامی ہو جو میں نے تم پر انعام کی اور یہ آگے تقصیر ان کی آئے کی اور پورا کرو میرے وعدے کو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے میں پورا کروں گا تمہارے بات کو چھتا پارا مرات المائدہ نکانے سورہ مائدہ سورت کا تیسرا رکھو میں نے اسطنا بطلائی تی تلاش کرنے کی سورت مائدہ کا تیسرا رکھو جہاں دو ختم ہوئے تیسرا اور پارے کا ساتھ نہ رکھو جہاں چھ ختم ہوئے نیچے آگے ساتھ نکلا آہوز باللہ من الشیئ بان الرجی بسم اللہ رقم تفسیر البحر المحید روح المعانی اور کرتبی وغیرہ اس آیت کرنا انتہ احترام کرنا اور اللہ تعالی کو قرض حسن دو قرض کا محوم بھی آئے گا یعنی سر کا آخرات کرنا یہ ہے تمہارے وعدے جو تم نے میرے ساتھ کیے تم ان کو پورے کرو تو میں تمہارے ساتھ جو وعدہ کرتا ہوں وہ پورا کروں گا وہ کیا لَوْقَفِّرَن آمْتُم سَيِّعَاتِكُمْ ضرور مِٹھا ہُن دَمِ تُمْسَ تُمْحَرِ خَتَائِن وَلَا اُلْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِ مِنْ تَجْرِ بات سمجھا دی کہ جو وعدہ تم نے کیا ہے وہ تم پورا کرو جو میں نے کیا ہے وہ مِٹھا وَيَّا یَا فَرْحَ بُورْدِ نِسَ یَا تَقْوِیف انجرگی خَات مُجیش تُم سَو اور ایمان دعوستی پر جو میں ناول کی یعنی قرآن کریم مصدق ہے اس چیز کا جو تمہارے پاس ہے قرآن پاس آسمانی کتابوں کا جو اصلی شکل میں ہیں ان کا مصدق ہے اب اگر تم نے اس کو نہ مانا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مصدق کو بھی نہیں مانا یہ مصدق ہے تمہاری کتاب مصدق ہی تو اس کی تقریب اس کی تقریب ہے اور نہ ہو پہلے منکر اس کے یعنی آلی کتاب میں سے کیونکہ بری سے اس سے تقریب تم آلی کتاب میں سے پہلے اس تقریب کروگی تو تمہارے اوپر اور لوگوں کا وہ بات بھی کریں اور میری آیتوں کے بدلے میں سمہ نے مت حرید ہوگی اور خاص ہوش فقط تقریب ترمضی شریف میں روایت مصند احمد میں روایت موارد و زمعان میں روایت ترمضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آزا حدیث حسن صحیح اور تیزر حضرات کی تصیید اکتے ہیں خلاصہ روایت کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدید دنیا و معافی ہاں کے لفظ دنیا و معافی ہاں کی قدر جناح بہو جتن مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو گھونٹ شر بتم میں مات گھونٹ پانی کی تو دنیا و معافی ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدید جناح بہو دن کی حیثیت بھی دنیا و معافی ہاں ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے مقابلے میں تمام اس جہان کی جولت اگلی جہان کی نعمت بھی بالکل ہے آگے بار سمجھ ہفت کو مٹانے کے جو طریقے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کہ ہفت اور باطل کو خلق ملق کر اسی واضطے شرط کے بار برہات کی بڑی سخت تردی جائے کیونکہ بیدت کے ساتھ دین کا نقشہ بنی جائے اور مجموع روایت میں انت رجی اللہ کی روایت میں وَقَالَ الْحَيْسَمِيُونَ رَحِمَهُ النَّا تَعَلَىٰ رُوَاتُمْ وَالْسَّقُونَ سِقَارَا اِلَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ قَدْ حَجَبَ تَوْبَةَ تَعَلَىٰ کُلِ شَائِبِ بِدَت اللَّهَ تَعَلَىٰ نے بِدَت ہی پر توبہ کا دروازہ بنی ایک توش واجتے کہ بیرد کی نغوشت اتنی بری ہوتی ہے کہ حق سمجھنے کی توفیت نہیں اور ایک واجت اس بات کہ جب اس کو کار شواب سمجھے تو تو توبہ کیوں کرے تو ایک طریق حق کو مطعانے کہ حق باطن کو خلط مدد کرتی اور دوسر راجی ہے کہ حق دیان ہی نہ کیا جا تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ دیان نہ ہو تو کس کو پتہ جائے اس لئے رضی تعالی بھی کرما وَلَا تَلْبِسُ الْحَق لَبَسَ يَلْبَسُ ذَرَبَ بَابَ اِسْكِ مَعْنِ خَلَق مَلَق کرنا لَبَسَ يَلْبَسُ سَمِعَائِ اِسْكِ مَعْنِ اِسْكِ ذَرَبَ يَلْبَ نَا خَلَط مَرْسَ کرو حَق تو باطل وَتَق تو مُعْ لَا کے نیچے داخل مَعْنَ یہ ہے کہ وَلَا تَق تم الْحَق آپ کو چھپاؤ بھی وَان تم تَعْلَ مُعْ حالان کہ تم جان کیوں اَمْنَ الْحَق یہ مقوع جان تَقْصیریں ہی سایت جنالیں سیود رحم اللہ تعالیٰ تو یہ مَعْنَ کرتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھو رکوع ادا کرو وہ یہ مَعْنَ کبیر میں عبور سعود میں روح المعانی وغیرہ میں یہ کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ ایک تقصیر یہ کہ جماعت کے ساتھ مَعْت ہے تو اس لئے کہ جیسے صحیح مَعْنے میں رکوع کرتے ایسے کرتے بعض ایسے ہوتے کہ سر نیجی کو دکھایا خرق اور یاد رکھ نا اعتدال فر رکوع و صدود مواقع تین کے نزدی یہ بات علامہ برکلی رحمہ اللہ نے مستقل کتاب لکھی ہے الودل فی ارکان السلام الودل فی ارکان السلام برکلی رحم اللہ بڑے پائے ہم کی بدر گھلیں تو اتمنان پھر رکوع پھر قومہ پھر جلسہ اور پھر شجدہ یہ تمام موقع تین کے نرزی مجوب کا درجہ رہے اسی تو بزر البجہود میں فتر الملن میں اسی بول اس لئے ایسا نہ کریں کہ سلام جی جی کیا اور اٹھا دیا رکوع صحیح معلے میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کہتے ہیں کہ یہ جوال کتاب جلال ان تک میں آپ کچھ آنے نزول ملے گا کہ اپنے رشتہ داروں سے کہتے تھے کہ محمد کو مان لو سچے کے غمبر ہیں جنہوں نے آنا تھا لوگ ان سے کہتے ہم ہی کہتے ہوں کہ ان کو مان لو خود کیوں نہیں مان دے ہم کہتے ہم مجبوری مجبوری یہ ہے کہ ہم ان سے وظیفہ ملتا ہے تنخوا ملتی ہے ہمارا رب تعالیٰ نے فرما کیا تم لوگوں کو حکم دیتے اور اپنے جانوں کو بلا دیتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھ تے ہو وقت نئی بس ورس سور اور سرات کے ذریعے استیانت کرو ون اللہ قبیر سور جہا ہم تبلیل میں مخت سر رض کر سور آلی بیدت کہتے ہی کہ غیر اندہ سے استیانت جائے میں کل تھوڑی سی باز کر چکا ہوں اے کہ استیانت ما تحت الاسباب اے کہ ما فوق الاسباب مخلوق سے جو استیانت ہے ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب استیانت سر رکھ وہ ہی کہتے آلی بیدت کہ دیکھو جی صبر بھی تو غیر اندہ ہے صلاح بھی غیر اندہ ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم صبر سے اور صلاح سے استیانت کرو تو معلوم غیر اندہ سے استیانت شرق نہیں ہے ورنہ قرآن میں اس کی تعلیم نہ ہوتی لیکن ان کا یہ یہ قیمہ بات ہے جہاں حرف بات جو سبب کے لئے ہے معنی یہ ہے کہ تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے کرنا کسی ہے ایہ گناب لبئی کا والناغ المستعان وعنا ما تزفون اللہ میں انہ نستعین ونستغفر کا صبر مستعان نہیں ہے کہ اچھ مستعان میں اس سے مدد سبر تو ذریعہ سلاف تو ذریعہ ہے غیر اللہ لا شکہ جاتی ہے یہاں مدد سبر سے نہیں مانگ نہ نماز سے مانگ بلکہ ان کے ذریعے حرف سبر کو اوپر داخل ہے ان کے سبر سے مانگ وَإِنَّا یہاں کی ضمیر جاتی ہے تو یہاں بڑی تفسیریں ہیں ایک یہ کہ صلاح کی طرف جاتی ہے کیونکہ اہم چیز نماز باقی سب دوسری تفسیر ہاں کی ضمیر جاتی ہے مستحیموں میں جو مصدر ہے استحانت جمل اور کمالین وغیرہ میں جے بھی موجود وَإِنَّا ایل اشتیحان پو بے صبر وصلا لکھ دی تیسر تیسری تفسیر یہاں کہ حاک ضمیر راج بسوئ امور مذکورا اپ اششنات ویتا وزکاة ورق وبر راک شبر شنات وَإنَّا ایل امور المذکورا تو حاک ضمیر امور مذکورا تی تیسری تفسیر ہے شاک مذکورا جو اپ تعالی سے ڈرتے اللہ زین یہ غنون کاموس میں مقتار وصحہ میں تاج اور عروض میں ممتال عرب میں جو لغت کی مستمد کتابیں ہیں تصریح ہے کہ زن کا لفظ من العزداد یقین کے لئے بھی آتا ہے جمان کے لئے بھی آتا یہاں یقین کے مانتے ہیں کیونکہ بات خاشین کی ہو رہی تو مانا یہ اللہ زین یستیق رونا جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے ملنے کیونکہ ان کو تو شخص ہے اور بے شاک وہ اس کی طرح لوٹ میں آتا دیکھ نا قرآن کریم میں جہاں مومنین کا ذکر آتا قیامت کے مان ان کے لیے یا تو معروف کے سیدھے ہیں یا فائل کا سیدھائے جو منکرین ہیں ان کے لیے مجھول کے سیدھے آتا یہ دیکھئے جہاں راج ہوں بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹ نے والے ہی پہلے آپ پر چکے ہی یہ سمہ الیہ تر جہون پھر اس کی طرف تم لوٹ جاؤگے کیوں کہ بعد تک پرون کی ان کا پیدہ ٹوہی نہیں لوٹ نہ نہیں تو ان کے سلسلے میں بجبور کا سیدھے اس کے مواد ہوتا ہے تم لوٹ آئے جاؤگے اور مومنوں کا چونکہ یقین ہے اس لیے اِنَّا لِلَّهِ وِنَّا الیہِ راج ہون اور یر ہون کہ اس سلسلے میں تم بسم اللہ الرحمن اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعم تم کو وہ جو میں نے انام کی تم کر اور بے شک میں نے خزیلت دی تم جہان والا اور درو اس دن سے نی کفایت کرے کوئی نفس کسی نفس سے کچھ بھی کونی قبول کیا جائے گا اس نفس سے سفارش کو اور نہ لیا جائے اس نفس سے عدل جرمان اور نہ ان کی مدد کی جائے اور جس وقت ہم نے نجات دی تم آل فرحون سے فرحون سے یسومون اکم چکھاتے تھی تم برا عذاب جبا کرتے تمہارے بیتوں کو اور زندہ چھوٹ دیتے تمہاری عورتوں کو اور اس کی اندر آدمائش تھی تمہارے رب کی طرح سے بڑی اور جب پھارا ہم نے تمہاری خاطر البحرہ سمندر پھر ہم نے نجات کی تمہیں اور غرط کیا ہم نے فیرونیوں کو اور تم دیکھ رہے اور جس وقت وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ سے چالیس راتوں کا پھر بنا لیا تمہیں بچھرے کو اس کے بعد اور تم جال پھر ہم نے مار کیا تمہیں اس کے بعد تا کہ تم شکریہ ادا کر اور ہدایت حاصل اور جو کہا موسیٰ علیہ علیہ اپنی قوم سے اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کی اپنی جانوں پر سات بنا لینے تمہارے کے بچھڑے کو پس رجوع کرو اپنے خالق کی طرف پس پس پر اپنی جانوں کو یہی بہتر تمہارے لیے تمہارے خالق پس اس نے رجوع فرمایا تم بے شک وہ توبہ خبول کرنے والا میرا بان اور جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام ہر ہم نہیں تشجیف کریں گے یہاں تک کہ ہم بیت اللہ تعالی کو جہر کھلے طور پس پکرا تم کو بیجری لے اور تم بیت رہے پھر ہم نے خکریہ را اور سایہ کیا ہم نے تم تمہاری پر بادل کھا اور نادل کیا ہم نے تم پر منت اور سلوہ کہا پاکیز ان چیزوں سے جو ہم نے تم رزق کی رہی اور نہیں انہوں نے ہم پر ظلم کیا لیکن پھر اپنی دانوں پر ظلم کر اور جب کہا ہم نے داخل ہو اس بستی میں بس خاص بستی سے جہاں سے تم جاؤ رغضا کشادہ اور داخل ہو دروازے سے سیدہ کرتے ہوئے اور کہو ہتہ تم ہم بہت دیں گے تم ہی تمہاری خطائیں اور بتاقید ہم زیادہ دیں گے مقسلین کو لیکی کرنے والوں بس بدل دانی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا قولا بات خس خیلہ بہت جن کو کہی گئی تھی بس نازم کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا دی جن عذاب من شما آسمان سے بس اب اس کے کچھے وہ نا فرمانی کرتے ربط کل آپ نے سنا تھا کہ پہلے نعمت آمہ برآمہ کا ذکر تھا اور اس کے بعد نعمت خاصہ برخاصہ کا ذکر کل اجمال تھا آج مسلسل کے ہی رکو اس کی تفصیل چلی جا رہی ہے کہ ہم نے بنے سعیل پر کیا پچھے نامات کی جو فرماتے ہے بنی سعیل میری نعم تم کو یاد کرو جو میں نے تم کر گئی وَنِّ فَضَّل تُكُمَالَ آلَمِين میں نے تم ہی جہان والوں پر فضیلت کی اس فضیلت سے کیا کون سی فضیلت مراد ہے مفصرین اکرام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں تفسیر قدیر معالم و تنزیر حاضم روح المانی مواہب الرحمن وغیرہ وغیرہ تفسیر ہوں کہ اس سے جذبی فضیلت مراد ہے وہ جذبی فضیلت یہ کہ آگے جو انعامات آتے ہیں من سلوہ اترنا وغیرہ وغیرہ یہ انہی لوگوں کے لئے تو جذبی فضیلت ہو اس امت پر بھی ان کی فضیلت ثابت اور اگر کلی فضیلت مراد ہو تو اس امت پر تو ان کی فضیلت میں پھر اس عالمین سے اپنے دور کے لوگ مراد ہوگے جو اور فہمے کی ان پر اللہ نے ان کو کلی فضیلت دی اس امت پر ان کو کوئی فضیلت دی فرمایے دروس ان سے نہیں کفائد کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے کچھ راجی رحمہ اللہ تعالی راجی رحم اللہ تعالی وغیرہ بزرگ فرماتے ہی کہ اگر کوئی آدمی گرفتار ہو جائے تو اس کو چھڑانے کے اقلی طور پر چار طریقے ہو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مجرم کی زمانت دی جاتی ہے کہ اس کو رہا کرو اس کا میں زامن زمانت دے کر اس کو رہا کرائے جاتا ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے لئے سفارش کی جائے کہ ہم مامتے ہی اس نے غلطی کی ہے چرم کیا ہے لیکن ہم سفارش کرتے آپ مات دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی چرمانہ دے کر اس کو رہا کرائے جاتا کہ اس نے جو غلطی کی ہے اس کا یہ پھلیا یہ جرمانہ لے اور اس کو چھوٹ کر چوتھی چورت یہ ہوتی ہے کہ قوت اور طاقت ہو تو حلہ بول کر وہاں سے چھڑانا کر رب تعالیٰ فرماتے کہ قیامت کے دن ان میں سے کوئی صورت بھی نہ ہو نہ تجی نفس ہو نہ نفس سے ہے کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا کہ زامن بند کر دوسرے کوئی چھڑائے یہ بھی نہ ہو اور شفاعت بھی قبول نہ ہو گی یہ اپنے مقام پر بات آئے گی کہ آل ایمان کے لئے شفاعت دلائل سے ثابت حص کافر بچھرک مراد ان کے لئے کوئی شفاعت لا تن ہو شفاعت ان کے حق میں کوئی شفاعت اس نفس سے عدل جرمانہ بھی نہیں لیا گئے جرمانہ لے کر ان کو چھوڑا جی نہ حل بول کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے کہ عملہ کر آنے کو توڑ کر وہاں سن کو نکال لائیں یہ بھی نہیں اب یہاں نحوی طور پر سوال پیدا ہوگا کہ ہم کی زمین کے درگا ہے تو کہتے ہیں خشاق بیداری روح المانی البحر المحیط وغیرہ جو تراکی پر مختوب بات کرتے ہی کمال اور کمال میں بھی آپ کو مل جائے گی تحقی کہتے کہ خون کی زمین راج بسو نفس لاتج نفس 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 کی طرف راج اس لیے کر کے نفس نکرا ہے اور نکرا سیاہ کے نفی میں ہو نکرے پر نفی داخل اور اس میں تعمیم ہو کیونکہ لاتج نفس 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 خود نکرا تھا نکرے میں تعمیم ہوتی تو سیاہ کے نفی میں آجائے تو اور تعمیم ہو جاتی تو ایک نفس نی نکو سے کسیر آئے دوسرا سوال یہ پیدا ہدا کہ نفس کا نفس تو عربی میں منس ہے یہی وجہ کہ پہلے من ہا ولا یکبر من ہا اے من نفس تو عربی میں نفس کا نفس تو من نس ہے اور ہم ضمی جمہ مذکر کی ہیں تو یہ اس کی طرف کیسے راجی ہے تو مفسرین اکرام کشاق وغیرہ والے فرماتے ہیں کہ وہ نفس بمانے شخص و فرد کی ہے تو ولا ہم کے معنے وہ اشخاص اور افراد جو ہیں جن پر نفس کا نفس دلالت کر جائے ان کی اور اس کی تذکیر کی وجہ بھی سمجھا دیں وَإِذْ نَجْجَيْنَو یہ منصوب ہے وَلْ قُرُو یاد کرو جب ہم نے تم ہی نجات یہ ان کو تو نجات نہیں ملی تھی نجات ان کے بڑوں کو ملی تھی لیکن ان بڑوں پر جو نعمتیں ہیں ان کو بیان کر احسان جت جاتیں کہ تمہارے بڑے ہم نے تم ہی لکھا جیسے ہم کہتے کہ ہم نے بگر میں یوں کیا اہر میں ہم نے تب کیا کیا تو بڑوں نہیں ایزن ہماروں سے رب جات اب یہاں تفسیر مختلف ہیں کبیر میں آزن میں معالم میں اور تمام تفسیر میں یہ موضوع ایک یہ کہ فیرون کو منجم قاہل نے نجومی نے بتایا کہ ان دو تین سالوں میں بن اسرائیل کے گھروں میں ایک لڑکا پیدا ہوگا وہ تحریح حکومت کے زوال کا سبب ہوگا تو کسی منجم نجومی نے فیرون کو یہ کہ حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ تعالی البدائی ون نہای میں یہ بھی نکل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ سلام سے یہ بات منطور ہوتی چلی آئی چیز کہ مصر کا بادشاہ ہوگا اور اس کے دور میں ان سالوں میں یوں ہوگا پھر ان جو ہے یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا ہے نام نہیں مصر کے بادشاہ کا لقب تھا جیسے روم کے بادشاہوں کا لقب پیسر ہوتا تھا ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا ہوتا تھا اور شام کے علاقے کے بادشاہ ان کو قیل کہتے تھے جمن کے بادشاہوں کو طبا کہتے تھے تو یہ فرعون نام نہیں لقب ہے جیسے صدر مملکہ وہ جون سا ہے صدری موسیٰ کے زمانے کے فرعون کا نام تھا ولید ولید ابن مصحب ابن ریان مصحب سواد کے ساتھ ولید ابن مصحب ابن ریان بڑا شاطر بڑا زانت اور بڑا سر پشت دوسری بات جی کہ اس کو خواب جو جلی آ رہی اس کے ذریعے پتہ جل یہ بھی کہا گیا کہ اس کو خواب آیا خواب کے ذریعے اس نے دیکھا ان تین سالوں میں مسلم بچہ پیدا ہوگا لڑکا اور میری زوال کا سب اس نے سہد پیرے قائم کر دیئے بنے سہل کے دھون تو جو لڑکا پیدا ہوسا تھا اس کو قتل کر شاہ عبدالعزی صاحب محدث دیغی رحمہ اللہ تعالی تفسیر عظیبی میں لکھتے ہیں کہ بارہ ہزار بچے قتل اور نوے ہزار ماں نے حمل گرائے کہ مبادہ لڑکا ہو ہمارے سامنے قتل کیا جائے اور ہم اس کو دوارہ نہ کر سکیں علامہ بھونی رحمہ اللہ تعالی عقابر اولی آمدہ میں گھدرے ہی ان کی کتاب شمس المعار عملیات کے فن میں سب سے مبسوط کتاب ہے وہ علامہ بھونی رحمہ اللہ تعالی لکھتے کہ ستسر ہزار بچہ قتل ہے تو شاہ عبدالعزی صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہ بارہ ارہ بات کے طرح نگار شاعر اکبر الہبادی مرہوم کی کلیات تبہ چُڑا ہیں وہ بھی عجیب انداز سے بات کو سنجھا تو وہ کہتے ہیں جو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فیرون کو کالج کی نصوص جو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فیرون کو کالج کی نصوص کالج بنا دیتا ذہنی طور پر بچوں کو خشی کر دیتا اور ان کے نظریات بدل دیتا تو وہ پرپائی نہ ہوتی چیز ہوئی تنس کے ساتھ کہ اتنے وہاں ذہنی طور پر کالج میں بگار دیتا تو اس کا ذکر نجی سیورتی رحم اللہ تعالی وغیرہ تو یزیقون اذاقا یزیق اذاقا باب باب تم ہی چکھا تے برا علامہ ابو سعود رحم اللہ تعالی یزیقون کا معنی کرتے یودون تم ہی دیتے یودون ہم دیتے تے تم ہی برا علامہ کیا کرتے تھے اس کی تفسیح جو زب ہو نہ بنا اکم وہ زبا کرتے تھے تمہارے پیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہارے جو ہوت یستہیون کا معنی یہی کرتے کہ اس کا مجرد مادہ حیات صاحب کمال جو متاخرین میں بڑے نقطہ رسم قصر گزرے شیخ سلام اللہ دیلی رحم اللہ تعالی وہ مجرد مادہ حیاب فتح کے معنی شرم حیاب شرم گا عورت کی تو وہ ہی مانا کرتے ہی کہ عورتوں کی شرم گا کی تلاشی لیتے تھی یعنی یہ دیکھ دیتے تھی کہ حاملہ کون کی غیر حاملہ کون وفی ذال اکم اور اس کے اندر بلاؤں امتہام تھا تمہارے رب کی طرف سے بلاؤں بات سمجھنا بلاؤں کے معنی آدمائش اور امتہام کے لئے اور بلاؤں کے معنی انعام اور اخصان کے لئے دونوں ترجمہ ہمارے اقابل میں کی تو یہ ترجمہ میں اختلاف کیوں ہوا اس کو سمجھنا وہ یہ ہے کہ ذال اکم میں جو مشار انعیلہ ہے اس میں اختلاف اگر ذال اکم کا مشار انعیلہ نجینا میں نجا ہو تو پھر بلاؤں ان کے معنی اخصان اور انعام کہیں کیونکہ عذاب سے نجات انعام اور اگر ذال تن تا مشار انعیلہ سو العذاب ہو تو بلاؤں کے معنی آدماج اور امتحان تو اس مشار انعیلہ کے بارے میں اس طرح کی وجہ سی جنگ ہے معنی دونوں سے ہی دونوں نفذ پہلے مذہور اور موسی علیہ سلام حارم علیہ سلام بنی اسرائی کو لے کر مصر سے ہجرت کے لئے روانہ انج مقدس آر کی طرف جا رہے جات راستے میں بحر قلزم واقع ہو ان کے پاس کوئی تشتی وشتی نہ تھی وہ آگے سورت و شوہرہ وغیرہ میں تفصیل آئے گی انشاء اللہ تو یہ جس وقت بے پیچھے سے فیرون کی فوج انہیں تحاطب کیا آگے دریاں کی موجے ہیں پیچھے فیرون کی فوج یہ گھران ہیں موسیٰ علیہ سلام کے سامنے چکوئے کہ انہ مدرہ کون ہم تو پکڑے دیں فرمایا نہیں انہ مائی رب بھی سیادی میرا رب میں جس موسیٰ علیہ سلام پانی ایسا کھڑا رہا جیسے یہ دیواریں کھڑی فکان کل پھرکن قطع دن عظیم وہ دیواریں کھڑی یہ ان سے پار ہوں گے فیرون نے حکم دیا حامان وزیر آدم تو کہ تو آگے لگ اور پیچھے ہوں گی اور میں پیچھے ہوں یہ جس وقت سمندر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالی کا حکم ہوا سمندر چل باقی تو وہی سے سیجھے جہنم رسید ہوئے اور سورہ جنس میں آپ پڑیں گے نیتکون لمن خلق آیا فیرون کی مئیت کو بات پھینٹا گیا تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ یہ کہا کرتا تھا رب کم آنا اس کا یہ دیکھنا حرف واو لے متلق جمع نا ترکیب حرف واو جمع کے لئے ہوتا ہے ترکیب اس میں نہیں ہوتا ہے اس میں آگے جو واقعات ہیں کوئی آگے ہوگا کوئی پیچھے ہوگا ترکیب نہیں لیکن یہ واقعات ہوئے سا ہیں اس لیے وہ ان فرق نام واو ہے آگے بھی واو تو اس سے یہ ترکیب نہ سمجھ نہ کہ پہلے وہ بعض واقعات آگے پیچھے بھی اور الواو لے متلق جمع لا ترکیب حرف ہیں کہ آپ نے جامی میں پڑا عبدالعکور میں ہے مطن مطین میں مغن لبیب میں ہے اچھا اور جب پھارا ہم نے تمہاری خاتر سمندر پس ہم نے تمہیں نجار دی اور غرق کیا ہم نے فرہونیوں کو ختم بیت دیں اور واقع جس وقت یہ فرہونی غرق ہوگی اور یہ لوگ آگے بات یہ چیہ میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے حضرت اب ہمیں اپنا آئین چاہیے کیونکہ بغیر آئین کے کوئی قوم آئین تیس دن یہاں انتظار کریں تو رات تو نہیں موسیٰ علیہ السلام نے وہاں تیس دن تیس راتیں گزار پہلے بعد تیس رات اور آگے جس راتیں مزید پھر گزار دی پھر اس کی ایک وجہ یہ ہے سفسیر ابن جرید تبری وغیرہ کہ تورات کی دس تختیاں کی روزانہ ایک ایک تختی ملتی تھی فَتَمَّ مِقَات رَبِّ اَرْبَائِ لَيْا جو اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مسواق کر لی تھی اور اللہ تعالی کو روزے دار کے موں سے جو خُنوے میدہ کی وجہ سے بھو اٹھتی ہے وہ قسطوری سے بھی زیادہ پیاری آتی تو فرما کے مزید دس روزے رکھو اور پہلے تیس سے فَتَمَّ مِقَات رَبِّ اَرْبَائِ نَيْلَا یہاں آخر ٹوٹل جتا اس کا ذکر کر دی اور جب وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں تھا سُمَّت تَخَض تُم الْحِجِلَا پھر بنا لیا تم نے بچھرے اس کا محضوب لفظ اتخاذ مفعول اتخاذ 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 مفعول اتخاذ ملعجل الہن الہن یہ مفعول اتخاذ تھا پھر بنا لیا تم نے بچھرے کو مات وہ بچھرے تراج انشاءاللہ محصل قرآن میں آئے من بعد ہی ایک ہی ضمی راج بس موسیٰ علیہ السلام نیت بعد ہی کا یہ مانا لی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اعبادہ صحابی الکتور ان کے تور پر جانے کے بعد تم نے ان کی غیر حاضری میں بچھرے کو مابو کر پھر ہم نے تمہیں معاف کیا اس کے بعد تا کہ تم شکریہ دال اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان تاکہ پمینا ہے فرقان سے کیا مراد ہے اکثر مفسرین کرام رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واو اتف تفسیری ہے اور یہ فرقان بھی کتاب ہی ہے اور اس معنی میں اس کو فرقان کہا توراق حق اور باطل حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے بانے تاکہ کتاب بھی وہی ہے فرقان بھی دوسری حضرات یہ فرماتے کہ کتاب سے توراق مراد ہے اور فرقان سے موسیٰ علیہ السلام کے وہ موج مراد ہیں علی خصوص وہ اشاقہ نیتے پھیلتے سے فواقل حق و بطل ما کام جان تو فرقان سے وہ موج مراد ہے جس حق و باطل کا فیصل گئر قال موسیٰ علیہ السلام یا قوم یا تخفیق بن گر گی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے اے میری قوم بیشت تم نے ظلم کی اپنی جانوں پر بیتخاذ ایک مردلہ اے الہ ہن تم نے بچھرے کو الہ بنایا پس اپنے خالق کے تر رجوع کرو وہ کیسے اپنی جانوں کو پتل کرو اپنی جانوں کو پتل کرنے کا یہ معنی نہیں کہ خرقوشی کر لو یہاں تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا تک میں ملے گا وہ جنوں نے بچھے کی پوجہ نہیں کی وہ قتل کریں ان کو جنوں نے گوسالہ پرستی کی تھی تو اپنی جانے کسی کا باپ ہوگا کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی کا چچا کسی کا مامو ان کو قتل کر فرمایا یہ ہی تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے رب کیا پس اللہ نے حجود کی ان لوگوں میں مرتب کی سزا قتل ہے توبہ کے ساتھ ان کے توبہ نہیں کبھوڑ ہو لی کہ اللہ تعالیٰ نے آہ حضرت صلی کی برکت سے ہمارے لئے سہولت رکھی ہے کہ سچے جل سے کوئی چسط توبہ کر لے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے مگر بات ایسے ہیں کہ آہ حضرت صلی کی توہین کرنے والا توبہ بھی کرے گا اس کو نہیں مات کیا جائے حافظ ابن تہمی رحم اللہ تعالی نے مستقل کتاب لکھی اثارم المسلوم آلہ شاتم الرسول اثارم المسلوم سارم سواد کے ساتھ ہے مسلوم سین کے ساتھ یعنی ساتھ ننگی تلوار آلہ شاتے میں اثارم علماء کے دیکھنے کے لئے بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مل اور واقعہ یہاں تفسیریں دو آپ کو ملیں گی خاضر میں معالم میں برسلمانی میں کبیر میں حبو سعود میں وغیر وغیر ایک یہ کہ موسی علیہ سلام کے ساتھ جس وقت وہ دو سالہ پرستی کے مجرموں کو قتل کر چکے تو اللہ تعالی کے ہاں معذرت کے لئے کہ پروردگار ہم نے دو سالہ پرستی نہیں کی اور ان آدانوں نے کی تو ان کو بھی مات قتل تو ہوگی آخرت ان کی برباد اس اس معذرت کے سلسلے میں ستر آدمی موسی علیہ سلام کے ساتھ پور پر بفتار موسی سبی رجو نر 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 ستر ستر دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب تورات ملی تو تورات موسی علیہ سلام نے لوگوں کو سنائی لوگوں نے کہا حضرت یہ تو بڑے سخت حکم ہے ہم سے تو یہ نہیں مانی جاتا اللہ تعالی سے درخواست کریں کوئی آسان کتاب کھنی موسی علیہ نے فرمایا تم نے پہلے آزاد زندگی بسر کی ہے اور یہ تم ہی ماننا ذرا مشکل ہے چند دن عمل کروگے عادت بن جائے کہنے لگے نہیں اللہ تعالی سے درخواست کریں کہ کوئی